اسلام علیکم ناظرین آپ ٹیک ہیں آشان میں اللہ آپ کو کچھ رکھے دیکھیں ابھی جو موضوع ہے نا یہ بہت ہی حساس موضوع ہے اٹھرا کا موضوع اٹھرا کیا ہے کہ بچے یا تو درانے حمل مر جائیں یا پیدا ہوتے ہی مر جائیں اٹھرا کس جگہ سے نکلا ہے کہ آٹھ دن کا بچہ مر جائیں آٹھ مہینے کا مر جائیں آٹھ سار کا مر جائیں یہ اس کا مہنی آپ خود ہی نکالا ہوا ہے علیکہ کوئی ایسی حمیت نہیں اس بات کی تو لیکن پھر بھی یہ بہت مشہور ہے جو اس کا یعنی بہت زیادہ مشہور یہ بات ہے کہ اٹھرا ہو گیا بچے کو اٹھرا تھا پہلے عورت کو اٹھرا تھا تو بچہ مر بعد بات مردانہ بھی مسئلہ ہوتا ہے سپرم کی کمی سے بچے اٹھرا سپرم ہوتے ہیں تو بچہ دو تین ماہ کا بچہ جو ہے ضائع ہو جاتا ہے اٹھرا کہہ دیا جاتا ہے حقیقی اٹھرا جو ہے زہر بن جاتی ہے خون کے اندر زہر ہو جاتی ہے تو وہ دو طرح ممکن ہے ایک ہوتا ہے اسابی اٹھرا اسابی اٹھرا کے اندر پانی کی بہت زیادی ہوتی ہے ان بیٹیوں کو پہلے سے لکوریا ہوتا ہے زبان کا رنگ بہت زیادہ سفید آنپوں کا رنگ بھی سفید کسرس سے پشاب آتا ہے اور بلڈ پریشر ان کا ہمیشہ لوئی رہتا ہے دری ہوئی سیمی ہوئی ٹینشن کی مریض یہ عورتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کوف کا گربہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک آجشک زہر بن جاتی ہے زاری طور پر جلن ہوتی ہے بندہ سمجھتا ہے کہ ملے گرمی ہو گئی اور بھی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے وہ بچے کا برا اثر پڑتا ہے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے بار جاتا ہے یا پیدا ہو گیا اس کے یہ کیا کیا جائے پہلے بھی میں انشاءاللہ صاحب کے ساتھ یہ ویڈیو بلائی تھی کہ اس اٹھرا کے لیے تک سیرے آتشک ہو دی جائے یہ خالی پیٹ دو تین مہینے پہلے علاج کر دیا کیا گئے تو انشاءاللہ حمل سے پہلے علاج کیا جائے دوبارہ انشاءاللہ بچہ استعظائے نہیں ہوگا تو لگوریا بھی نہیں ہوگا بچہ ضائع بھی نہیں ہوگا سارے مسئلہ انشاءاللہ بچہ استعظائے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ مردہ سنگ ہوتا ہے مردہ سنگ دس گرم رال سفید سو گرم ماجو ہوتا ہے بغیر سراخ کے ماجو لے لیں سو گرم سو گرم کشتہ سنگ یہ بہت مشہور کشتہ ہے ایک ہوتے ہیں اس طرح پانی کے اندر گوگے سے ایک ہوتے ہیں تو وہ مل جاتے ہیں بلکل سنگ اس کو بولتے ہیں سنگ تو یہ سنگ کا کشتہ مل جاتا ہے جب خود بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سنگ لے لیں پچاس گرم کتھ سفید کتھا ہوتا ہے کتھا سفید کتھا یہ کتھ سفید سو گرم لے لیں تو یہ ساری چیزیں بری کر کے آپ پانچ سو میلی گرم کے افسور بھار لیں تھوڑا نسکہ لینے اتنا کیا کرنا ہے تھوڑا بنا لیں آدھا بنا لیں اس سے بھی کم بنا لیں تو یہ عورت کو صبح دپیر شامل کے کرسور آپ دیتے گئیں یہ تین ماہ کھرائیں تو انشاءاللہ یہ سابی اٹھرائیں انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگا خوراق اس میں دو اور تین رکھیں دو تین چار خوراق رکھیں ٹھیک ہے جی؟ سارے اس کا مسئلہ آگئے ہیں اگر دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ گرمی کا مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ گرم خوراق کھائی جاتی ہے بنے ہوئے گوشت اور فاس فوڈ کی شکین عورتیں یہ ہر وقت گرم چیزیں کھانا شوار میں بغیرہ زیادہ کھانا تو اس سے نا جی اندر ایک حرارت بڑھ کر یہ مسئلہ رہتا ہے گدی لکوریا ہوتا ہے ان کو جسران ہوتا ہے بدبودار ہوتا ہے اندر انفیکشن ہوتی ہے سوزاکی وہ زہر ہوتا ہے تو اس سے جسم کے اندر ایک گرمی ورہ زہر بن کر بہت جنرل رہتی ہے غصہ بہت آتا ہے برادہ ہائی رہتا ہے ان کو ساری زبان پر صرف بہل لکل صرف لال بھٹی جیسی زبان ہوتی ہے بشاہ بھی ان کا اکثر زرد رہتا ہے غصہ بہت زیادہ آتا ہے حرارت کا احساس ہوتا ہے زیادہ جسم میں تو ایسی عورتوں کے بچے جو مرتے ہیں یہ گرمی والے زہر سے مرتے ہیں تو وہ سوزاکی جو ہے اکسیر سوزاک گرمی کا زہر دراصل ہوتا ہے یہ بھی تین ماہ اس کو کھلایا جائے تو اس میں کیا ہے رال سفید لے لیں لوبان جو ہے کوڈیا لوبان کوڈیا لے لیں بیروزہ لے لیں یہ بیروزہ ہوتا ہے پٹوں پر ڈالتے ہیں یہ گونسی ہوتی ہے تو چین کے درخت کی گونس ہوتی ہے یہ تو بیروزہ لے لیں تو اپنا سندل سفید لے لیں دھنیا لے لیں اور تخم کاسنی لے لیں یہ ساری لے لیں پچاس پچاس گرام بھی لے لیں تو بری کر کے ویسی آدھ آدھا چا میں صبح دپیر شام کھائیں یا ہزار ملی والا کیفصل بھر کے صبح دپیر شام انشاءاللہ استعمار کریں اس کے ساتھ ہی گولی بنائیں گولی بنائیں وہ گولی کیا ہے کالا سرما لے لیں بیس گرام اور وہ ریٹھے کا چھرکہ لے لیں تو کالی گولی نکال دیں ریٹھے کا چھرکہ لے لیں اور کالی مرچ لے لیں تینوں چیزیں یعنی برابر وزن لے لیں پچاس پچاس گرام لے لیں اتنی بھی لے نہیں ہے آپ کی مرضی ہے تو اترا پچاس گرام برابر لے کر کالی مرچ جنی یعنی یہ تین چیزیں کالا سرما پوست ریٹھا یعنی ریٹھے کا چھرکہ کالی مرچ یہ نخدی گولی بنائیں مرخدی گولی سے تھوڑی یعنی کالی چنے سے تھوڑا کم برائیں گولی تو یہ بھی صبح پہل شام دیتے جائیں یہ بھی صداق کے لئے اکثیری گولی ہے اکیلی گولی بھی جینے سے انشاءاللہ بہت نتیجہ سامنے آیا ہے کبھی دوبارہ اتراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک ثانی کرے گا اللہ پاک آپ کی نصروں کی فاقت کرے اللہ پاک خیر کرے ثانی کرے حضور علیہ السلام کی عمد پر خصوصی طور پر رحم کرے اللہ پاک ہر پریشائے سے مفوض کرے پوری انسانیت کی خیر اللہ پاک خیر کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ